کاسم دا جو نہیں لکھیا اکو بنڑا بڑا بیٹھا اندے سہرے سجا بیٹھا اندے شگل منہ بیٹھا دی بھیڑھتے ہتھاں تے بھن رنگے ہیں نا کئی نہیں بیٹھا میں لکھا اکسس اہبان کی طرف سے ہمارے برادران کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے شیعان علی کڑی کیوں پہنتے ہیں سے پہلے میں کڑی کی طرف آتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ امام سجاد کی کڑی ہے تو یہ سنت کیسے ہوئی جا کوئی پہنائی گئی ہے خود امام سجاد نے نہیں پہنی یہ تو شامیوں نے ہتکڑی پہنائی ہوئی تھی تو ایک بات تو یہ ہوگی غزارش یہ ہے کہ یہ امام سجاد کی سنت کے لیے جو لوگ کہتے ہیں میں اس کو یہ کہوں گا کہ وہ اپنی جگہ پہ بجا ہے کہ امام سجاد کی بھی سنت ہے سنت کی کچھ ڈیفینیشنز ہوتی ہے مگر ادروائز یہ ہم کڑی جو پہنتے ہیں یہ ہماری پہچان کا ذریعہ ہے کچھ لوگ پڑی پہنتے ہیں زینت اگر زینت کے لحاظ سے پہنے گئے تو یہ جائز نہیں ہے اگر آپ اس لیے پہنتے ہیں کہ یہ ہماری پہچان کا ذریعہ ہے تو یہ الحمدللہ سلمہ الحمدللہ یہ جائز ہے اور یہ ہمیں شیعان علی کو پہننا بھی چاہیے کڑی یہ ہے کہ اکثر اوقات ہم جب کسی محفل میں جاتے ہیں لوگ ہماری کڑی کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ کربلا کے ماننے والا ہے جیسا کہ اکثر لوگ حج کے لیے جاتے ہیں حج پہ ایک کڑی پہنے جاتے ہیں ہر حج یوں کہ کڑی پہنے جاتی ہے جس سے اس کا عطا پتہ اور پاکستان کے حوالے سے بھی اس پر کچھ تحریہ لکھی ہوتی ہیں کہ اگر گم ہونے والا گم بھی ہو جائے تو وہ کڑی سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہیں تو اسی طرح یہ کڑی ہم نے پہنے ہوئے الحمدللہ ہم کسی بھی گروہ میں جائیں کسی بھی گیادری میں جائیں ہزاروں میں ایک کڑی والا ہو تو اس کڑی ہی کی وجہ سے اس کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ علی والا ہے یہ کربلا والا ہے اور ہم میک سے یہ کہا کرتا ہوں یہ کڑی ہمارے لیے اتنی عظیم ہے کہ مزورز حشر حشر کے میدان میں بھی یہ کڑی ہماری پہچان کا ذریعہ بنے گی کہ جب حشر میں نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تو یہ وہ کڑی ہے جو لوگوں کو پہچان کروائے گی کہ یہ علی والے ہیں پہچان کے پھر اور ذریعے ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی سبز امامہ کس نے پہنا ہوا بزار میں ہو گھر میں ہوتا ہم کہتے ہیں یار یہ علیہ السکادری کی جماعت میں سے ہے سبز امامہ علیہ السکادری کی طرف چلا گیا اور وہ نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز گمبد کی طرف جنہیں کہ پہچان ہوتی ہے یہ گمبد خزرہ کے ماننے والے لفظے پہچان آ گیا اور یہ پہچان ہوگی یہ علیہ السکادری کی جماعت میں سے ہے اسی طرح بعض پگڑیاں بعض ٹوپیاں ایسی ہوتی ہیں جس کا چشتی رنگ ہوتا ہے پتہ چاہتا ہے یہ سلسلہ طریقت جناب سلسلہ چشتیاں سے منسلک ہے اور بعض لوگوں نے کالے صافے پہنے ہوتے ہیں حالانکہ یہ کالا صافہ زیادہ شیعہ پہنتے ہیں اور شیعوں کی زیادہ میں لوگوں نے چھوڑ دیا حالانکہ ہر کس نے لکھا ہے یہ کالا صافہ کالی چادر یہ کالی کملی ہے سنت رسول کو لوگوں نے شیعوں کی زیادہ میں چھوڑ دیا ہے حالانکہ کالا صافہ علامت ہونی چاہیے تھی پہچان ہونی چاہیے تھی کہ رسول کے ماننے والے ہیں مگر اب کالا صافہ بن گیا ہے کالی چادر کالی کملی بن گئی ہے شیعوں کی علامت بن گئی ہے ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ لباس ہوتا ہے برادران ہیں کہ وہ صوفی برکت لدہانوی کے مریدین ہیں وہ اپنے سروں پہ خاکی رانگ کی ایک ٹوپی بناتی جس کی شیعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالائن سے شبیح رکھتی ہے نالائن جیسی ہے تو جب وہ ہمارے نظروں میں سامنے آتا ہے وہ ان کی وہ ٹوپی وہ پہچان بن گیا ہے یہ صوفی برکت کے یہ پیروکار میں سے مریدین میں یہ کچھ چیزیں پہچان کا ذریعہ ہوتی ہے موسیقی